آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے یہ میرا وارک شاپ ہے انشاءاللہ یہ وکیشنل ٹریننگ انسیوٹ کا حصہ ہے جو لوگ خواتین آئیں گے ادھر سیکھیں گے اور اپنا ہونر فیق کے اپنے آپ کو دنیا کے بہت ترقی جافتہ ملکوں میں لے جائیں گی عورتیں اور میں بہت شکریہ دا کرتی ہوں اپنی گورنمنٹ کا جنہوں نے ایک یوت کے لیے ہمارے ینگ لوگوں کے لیے ایک سکل پروگرام شروع کیا ہے یہ بلکل فری آف کاؤسٹ ہے اور کوئی بھی در آ سکتا ہے آ کے سیکھیں اور اپنا نام رشن کرے میرا نام منظر حیات ہے اور میرا جو برینڈ ہے وہ کیمیز ہے اور میں دقیباً پچھلے پانچ سال سے اس فیلڈ پر کام کر رہی ہوں اور میرا میں نے شروع میں ایک ساتھ کیمی وکیشن ٹریننگ انسٹیوٹ بنائی تھا اور بیسیک جو مقصد تھا میرا یہ چھوٹا سیک انڈرسٹری بنانے کا ہمارے علاقی میں جو بہت زیادہ پڑے لکھی لوگ ہیں وہ تو سکول چلے جاتے ہیں وہاں جاپ کرتے ہیں لیکن جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں اور اچھے گھروں سے آئے وہ لوگوں کی گھروں میں بھی کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس سکل بھی نہیں ہے اور وہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے تو بیسیکلی میں نے ہی ان کے لیے ایک چھوٹا سا اپرچونٹی انہیں دی تھی کہ وہ لوگ آئیں یہاں پر سکل سیکھیں اور کچھ ہنر سیکھ کے کچھ پیسے کما سکیں تو اسی لیے میں نے ساتھ میں کیمی وکیشن ٹریننگ انسٹیوٹ بھی بنایا ہے اور آج کل میں ایک کامیاب نوجوان جو گورمنٹ کا ہے اس کے لیے میں نے اپلائی کیا تو وہ پرگرام انشاءاللہ ہمارا ہو گئے ہم لوگ یہاں پر ایک ٹریننگ کورس چلا رہے ہیں چھے مہینے کا اور جس میں صبح کی کلاس بھی انشاءاللہ ہوگی اور سیکنڈ ٹائم کی کلاس بھی ہوگی یہ جو ہمارے ایریے کے ڈیزرونگ لوگ ہیں ڈیزرونگ ہوتے ہیں یہ ساری اپریچونیٹی ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ آئیں ادھر سے سکل سیکھیں چھے مہینے کا ڈیپلمہ کریں بیگ انڈ پاؤنچ میکنگ میں اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ تو ادھر ہی میرے ساتھ جوب شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگوں کو ہم مارکیٹ کے ساتھ لنک کراتے ہیں اور وہ مارکیٹ میں جا کے اپنے لیے خود آرڈ ریپلیس کرتے ہیں پھر وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے وہاں جا کے بنا کے اور پھر مارکیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے ہماری جو کمیونٹی اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بیسک مقصد جو ہے وہ ہم اپنے ایفٹر بات کی لوگوں کو سکل دینا اور ان کو محالی طور پر بحال کرنا ہے ہمارا مقصد یہ ہے تو یہاں بہت سارے ڈیفرنٹ طرح کے آئیٹم ہم سکھاتے ہیں جس میں سب سے پہلے آج کل آپ کو پتا ہے کہ کوویڈ ہے تو اس کے لیے ہم نے ڈیفرنٹ طرح کے سٹاف لے کے یہ ہمارے کلچر سندھی آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے اجرک ہے اس کے ماسک میں نے بنائے ہیں اور یہ بہت پریکٹیکل چیزیں ہیں آپ اس کو ری یوز کر سکتے ہیں یہ انوائرمنٹ کے لیے اچھا ہے بہت مزید کی سٹاف ہے نیچرل جو فیبرک ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے اس میں چھوٹے سے چھوٹا آئیٹم اور بڑے سے بڑا آئیٹم بنتا ہے جس طرح کہ یہ والٹ ہے یہ ہمارے جو انڈسٹری میں بڑی بیک بنتے ہیں ان کی جو ریمیننگ مٹیریل رہ جاتا ہے اس کو ہم بناتے ہیں اس کو فینشنگ سارا کچھ جہاں اس کا بنتا ہے اس میں اچھے پروپر پلیسنگ کی ہوئی ہے پاکٹ ہیں ہر چیز اور ہر ایک کے ساتھ میرا اپنا ٹیگ لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ہر ایک میں میڈ ان پاکستان بھی ڈالا ہوئے کیونکہ یہ جب ہمارا ملک سے باہر جاتا ہے تو ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی ایک اچھی پروڈکس ہے جو باہر کے ملک جا رہی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہیں آئیٹم جیسے یہ کروس بیگ ہے یہ تو میرا ریگلر آئیٹم اور اس کی رننگ بہت زیادہ ہے لوگ ٹریبلنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے ملٹی پاکٹ ہے آپ اس میں اتنا موبائل پیسے ہر چیز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کا جو سٹف ہے یہ بھی ہینڈ بووون ہے یہ ہینڈ امرویڈری ہے یہ پتھان امرویڈری ہے بسکلی اور اس کا جو یہ سارا سٹف ہے یہ ہاتھ کی کھٹی کے پر بنتا ہے اسے کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ طرح کے کلر رکھے ہوئے ہیں اور ڈیزائنگ کی ہوئی ہے یہ ڈینم ہے یہ بھی ہمارا جو پاکستانی فیبرک ہے اس کو ہم نے اپنی امرویڈری کے ساتھ میکچ کر کے اور یہ کمبینیشن تھوڑے لوگوں نے کہا کہ صوبہ ٹائپوں کمبینیشن کے ہر ایج کے لوگ لے سکے تو ہم نے ان کے لئے بلو ون کمبینیشن اور یہ ڈینم ان لوگوں کے لئے لگایا ہے اس کے لئے ہمارے پاس ڈیفرنٹ طرح کے کشنز بھا رہا ہیں اور چھوٹے بڑے ہر طرح کے کشنز ہیں آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی نمنا سا کشن ہے اور آج کل لوگ یہ نہیں کہ اب ان کو چھے چھے کی تعداد میں خریب لیں وہ ایک دو خریب کی اپنا جو آلریڈی پہلے سی کشن ان نے اپنے سٹنگ روم میں اپنے لاؤنچ میں رکھے ہوئے اس میں اڈیشن کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا کلچر ٹچ تھوڑا سا آجاتا ہے اس میں میرے پس بہت زیادہ ورائٹی ہے کلر ہیں اب جیسے یہ بیج کلر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجائیٹی جو گھو رہے ہیں یہ بہت پسند کرتے ہیں اور میرا جو ڈیفرنٹ جگہ پہ میں سٹال لگاتے ہوں اسلام آباد میں بھی ہے لوگ ورسا میں میرا سٹال ہے اس کے علاوہ پی این سی اے میں میری ریگلر دوار کو شاپ ہوتی ہے اسو بس اللہ کے شام تک اس شاپ پہ میں خود بیٹھتی ہوں اور میری جو اپنے کلائنٹس ہیں اب بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اپنا ہر سنڈے کا اپنا ایک سٹال لگاتی ہوں تو وہ جو ہے وہ لوگ آتے ہیں وہاں سے پرچیز کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی اپورچنیٹی اسلام آباد کے لوگوں کے لیے کہ وہ جو ہیں کیمی کے پروڈکٹس سارے پی این سی اے سے خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا جو ہے وہ جو بسکلی میرا مقصد ہے ادھر ٹریننگ کورس چلانے کا جو لوگوں کو روزگار کے مواقع نہیں ملے یا کم ایڈوکیٹڈ ہیں وہ لوگ ادھر آکے سکل سیکھتے ہیں اور وہ لوگ یہاں سے سکل سیکھنے کے بعد اس کو استعمال کرتے ہوئے پیسے کما کے اپنے گھر میں خوشحالی لاسکتے ہیں اور اگر ان کا شور ہے وہ کما رہا ہے اور گھر میں دس لوگ کھانے والے ہیں تو آج کل آپ کو بتا ہے کہ بہت مہنگاہی کا دور ہے ایک بندے سے تو گھر چلتا ہی نہیں ہے یا کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں کوئی بندہ کمانے والا نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے کہ وہ ادھر آئیں میں سب کو بہت کھلی دعوی دیتی ہوں اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے چالیس سال تک آپ کی عمر ہے اور آپ ایڈوکیشن نہیں آسل کرے کسی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا ہے یا آپ کے مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ نے آگے کانٹینیو رکھ سکیا ہے ایڈوکیشن تو یہ جو سکل ہے یہ بھی ایک ایڈوکیشن ہے آپ یقین کریں میں نے خود ایمی سی کیا ہوا لیکن میں اپنا جو سکل سے پیسے کماری ہوں تو میں اس طرح ہر بندے کو دعوی دیتی ہوں ہر عورت کو دعوی دیتی ہوں آپ آئیں آپ ادھر سیکھیں اور یقین اور محنت پر یقین رکھیں آپ یقین کریں دن رات میں آپ کے حالات گھر کے چینج ہو جائیں گے اور ہمارے ادھر ہم بہت سارے ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں آئیٹم بنانا بتاتے ہیں میری انڈسٹری کے اندھر تقریباً ڈیفرنٹ طرح کے پچاس آئیٹم بنتے ہیں اور اس میں جس طرح بکٹ بیگ ہو گیا وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میری سٹینڈی پر بھی لگا ہوئے جو وہ ہے وہ سب سے زیادہ رننگ والا آئیٹم ہے اور ہم جو کشنز میں ہم ڈیفرنٹ طرح کی ورائیٹی بنا رہے ہیں تو یہ جو سارا ففٹی مقصد یہ ہے کہ فکر بتانے کا کہ یہ ففٹی ہمارا صرف وہ نہیں ہے آئیٹم نہیں ہے یہ ففٹی کاروں باہر ہیں اگر ایک بندہ ایک چیز پر بھی عبور حاصل کر لیتا آپ یقین کریں وہ پوری ایک لائن ہے انڈسٹری بنتی ہے ایک چیز کی تو آپ یہ انہوں نہ فوکس رکھیں کہ ان کے بس بڑے آئیٹم ہیں اور یہ بڑے بنا رہے ہیں ہم کیسے سیکھیں گے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی میں نے خود اکیلے بیٹھ کے دو تین سال کام کی ہے میں رسط کوئی برکر نہیں کام کر رہا تھا میں پرائیویٹ اپنے گھر کے اندر ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا گیا یہ آفس بھی میں نے اپنے گھر کے اندر چھوٹا سا بنایا ہوئے اور میں دو تین سال کرتی رہی اور الحمدللہ الحمدللہ اب تو میرا ایک برینڈ بن گیا نا تو میرے حال سے کوئی بھی بندہ اتنی میند کرے ہم دوسرے ملکوں میں جا کے دوسری جگہ جا کے اتنا کام کرتے ہیں تو اپنے کام کو ہم کیوں نہ ترجیدیں میں میری پوری کوشش ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ الحمدللہ مجھے میری نام کو بہت لوگ جانتے ہیں کمیز کو بہت لوگ جانتے ہیں اور میری آپ یقین کریں اپنے اپٹ آباد کے لیے اپنے پاکستان کے لیے یہی خواہش ہے کہ آپ لوگ سامنے آئیں اور مجھے آپ دیکھ رہے ہیں میں آج کی ایک سکسٹوری آپ کو نظر آ رہی ہوں آپ بھی سامنے آئیں آپ بھی کام کریں اور آپ بھی مجھ سے اوپر جا سکتے ہیں بس صرف محنت پر یقین رکھیں اور آپ آ کے ہونر سیکھیں بہت شکریہ